ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہاؤچین کیرن کے فادر کے ساتھ ایک سیکرٹ میشن پر گیا تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کو بچانے والے تھے لیکن وہاں پوچھنے پر دو ڈیمنز گوڈ نے انہیں دونوں طرف سے گھیڑ لیا تھا جس پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیمنز کے ٹرپ میں فس گئے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے کہ کیرن اپنے مدر یان یووی کے پاس آگئی تھی اور وہ ان سے سوال کرتی ہے کہ آخر ہاؤچین کہاں پر گیا پہلے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا تھا لیکن کیرن کے بار بار پوچھنے پر آخر کار وہ مجبور ہو کر بتا دیتی ہے کہ وہ تمہارے فادر کے ساتھ ایک ارجنگ میشن پر گئے ہے جو سن کر کیرن بھی ہاؤچین کو بچانے کے لیے ڈیمن ڈومین میں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی لیکن اس کی مدر ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی جس پر کیرن کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ اگر ہاؤچین کو کچھ بھی ہو گیا تو یاد رکھنا میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ سن کر تو یان یووی بھی غصے میں کہتی ہے کہ آخر اس لڑکے میں ایسا ہے کیا میں نے تمہیں پیدا کیا اس کے باوجود بھی تم اس لڑکے کے لیے مشتہ اس طرح سے بات کر رہی ہو یہاں اس سے پہلے کہ ان دونوں کی درمیان محول اور زیارہ خراب ہوتا تب یہ اچانک وہاں پر ماسٹر کیوی لار آ گئی تھے جو کہ کیرن کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ڈیمن ڈومین جانا ہے تمہارے فادر اور ہاؤچین بری مسئیبت میں فز گئے اس کے بعد سین شیفٹ کر یہاں ہاؤچین اور ماسٹر شینکز جین پر آ جاتا ہے جین پر ان دونوں ڈیمن گوڈز نے مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ دونوں اپنی جان بچا کر آگے کی طرف باغ رہے تھے ہاؤچین یہاں پر چیف سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ چیف آخر آپ نے ایسا کیوں کیا آپ جانتے تھے کہ یہاں پر ڈیمنز نے آپ کے لئے ٹریپ بچایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لئے آئے جس پر چیف آخر چین کو اپنے ساتھ لکھ کر آگے کی طرف باغتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر چین جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ کبھی کبھی ہمیں وہ کام کرنے بھی پڑتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ کہتا ہے کہ چیف نے ہاؤچین کی سٹورنگ رنگ میں کچھ چیزیں رکھ دیتی جہاں وہ ہاؤچین سے کہتا ہے کہ اسے میسٹر زیا کو دے دینا وہ آگے کی ساری کہانی تمہیں سمجھا دیں گے جو کہتے ساتھی چیف نے وہاں پر ایک پورٹل اپن کر دیا تھا اور وہ ہاؤچین کو اٹھا کر اس پورٹل کے اندر دکھا دے دیتا ہے تاکہ ہاؤچین یہاں سے زندہ بائی سکے ساتھی ساتھ وہ ہاؤچین سے کہتا ہے کہ کیرن میری اکلوتی بیٹی ہے پلیز اس کا خیال رکھنا اور میری طرف سے اسے سوری کہنا ہاؤچین چیف کی یہ بات سن کر کافی زیارہ حیران ہو گیا تھا اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ساتھی ساتھ اسے چیف کی بہت ہی زیارہ فکر بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چیف اکیلے ان دو ڈیمان گوڈ کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گا لیکن وہ بھی مجبور تھا کیونکہ یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف ہم چیف شینگزین کو دیکھتے ہیں جو کہ ہاؤچین کو یہاں سے دور بیجنی کے بعد آپ خود کو فائٹ کے لئے تیار کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے دو ڈیمن گوڈ ٹورن ایڈو اٹیک کرتے ہوئے اسی کی طرف آ رہے تھے جس پر چیف اپنے تھوڑی سی پاور کا استعمال کرتی ان دونوں کے اٹیکس کو نلیفائی کر دیتے ہیں یہاں پر موجود ڈیمن گوڈ سی آر چیف کو دے کر کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے ایکسورسزم پاس گیٹ کا جو چیف ہے وہ صرف سیونت رینک کا وارئر ہے جبکہ مجھے امید تھی کہ تم لیول نائن کے وارئر ہوگے میں تو کافی ذرا بور ہو رہا ہوں آپ مجھے یہاں سے جانا چاہیے چیف غصے کے ساتھ یہ سن کر کہتا ہے کہ اب تو تم یہاں پر آگئے تو تمہارا یہاں سے زندہ جانے کا کوئی سوال نہیں دوسری طرف ڈیمن گوڈ سی آر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ اپنے ملٹی سٹرنگ اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر کہہ رہا تھا کہ چیف اب میں تمہارے 136 تکڑے کر دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے یہاں سے کیسے نہیں جانے دیتے دوسری طرف چیف یہ سن کر کہتا ہے کہ تم نے آخر یہ سوچ بھی کیسے لیا میں تو خود ہی ہیل سے آیا ہوں میرے لئے موت زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ کہتا ہے چیف نے اپنے ایک ایساسن آرٹیفیٹ کا استعمال کرتے ہوئے خود کی ڈومین کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جو دیکھ کر سی آر کافی ذرا حیران ہو جاتا ہے وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک سیونت رینگ کا وارئیر ہے پھر اس نے آخر نائنٹ رینگ کی ڈومین کو کیسے ایکٹیویٹ کر لیا جس پر لائن ڈیمن کین کہتا ہے کہ وہ ایک سکس گریٹ کے سپیریچول سٹروف کا استعمال کر رہا ہے اس آرٹیفیٹ کی مدد سے وہ یہ ڈومین قائم کر پایا اس آرٹیفیٹ کی وجہ سے چیف شینزنگ کی پاورز لیول سیون سے بڑھ کر لیول نائنٹ کی ہو چکی تھی سی آر یہاں پر چیف کو دے کر کہتا ہے کہ تمہاری یہ ڈومین تو بس صرف ایک ہی منٹ ٹکنے والی ہے تم اس کا استعمال کر کے ہم دونوں کو تو نہیں مار سکتے لیکن چیف یہ سن کر بینہ کوئی بکواس کرتے ہوئے سیر اپنا ڈائگر لے کر آگے بڑھتے ہوئے سی آر کو بیچ میں سے چھیر دیتے ہے جو دے کر سی آر کو بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایک ہی سیکنڈ میں کیا ہو گیا یہاں پر سی آر مارا جاتا ہے اس لئے وہ فوراں اپنے آپ کو ایک ککون میں بدل لیتا ہے تاکہ وہ خود کی انرجی کو ریسٹور کر سکے یہاں پر ڈیمن گوڑ سی آر کی ایسی حالت دے کر ڈیمن گوڑ لائن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ واو یہ تو کافی زیارہ مزے دار ہے تم نے صرف کچھ سیکنڈ میں سی آر کی ایسی حالت کر دی لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ فائٹ کرنے میں کافی مزہ آئے گا جو سن کر چیف شینزین یوں ہی سیریس ہوتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر لائن ٹیمن کنگ پر بھی کچھ سلیش اٹیک لگا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیارہ پاورفول تھے لیکن لائن ڈیمن گوڑوں سے ڈوج کر کے شینزین سے کہتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ لڑائی کر کے کافی مزہ آئے گا کیونکہ تم جیسا خطرناک وارئیر مجھے آج تک نہیں ملا یہ کہتے ہی لائن ڈیمن گوڑ نے آگے بڑھتے ہوئے شینزین پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جس کے اٹیک سے شینزین بری طریقے سے انجڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہارٹ نہیں مانتا وہ کھڑے ہو کر یوں ہی لائن ڈیمن کنگ سے فائٹ کرتا جا رہا تھا جس دوران وہ اس لائن ڈیمن کنگ کا ہاتھ بھی کار دیتا ہے لائن ڈیمن کنگ اپنا ہارٹ کٹنے پر کافی ذرا خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی فائٹ میں مجھے درد کا احساس ہوا لیکن ساتھی ساتھ وہ غصہ ہو کر آگے چیف پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ درد کافی نہیں تھا کیا تم مجھے جان سے نہیں مارنا چاہتے ان اٹیکس کی وجہ سے اس نے چیف کو بری طریقے سے انجٹ کر دیا تھا ان کے موں سے ہون نکل کے آ رہا تھا جبکہ ساتھی ساتھ وہ یہاں پر چیف کو بڑکاتا بھی ہے وہ چیف سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا جو میں نے تمہارے کمینے دوستوں کو جان سے مار دیا ساتھی ساتھ وہ یوں ہی لگاتا اور ان لوگوں کی بیزتی کر رہا تھا جس پر چیف غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ میرے ہیروز ہے ان لوگوں نے انسانیت کے لئے اپنی جان دی اور میں یہ بات بلکل بھی ورداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ان کی بیزتی کرے جو کہتے ساتھی انہوں نے اپنی نائن ڈیتھ ٹکنیک ایکٹیویٹ کر لی تھی جس کا استعمال کرتے ہیں وہ لائن ڈیمن کنگ کو جکڑ لیتے ہیں جس کے ساتھی شینگزین اپنے دونوں ڈیگرز کو ملاتے ہوئے تیزی کے ساتھ موف کر کے لائن ڈیمن گوڈ کو بیچ میں سے چھیر دیتے ہیں یہ دیکھ کر چیف کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ جیت گئے ساتھی ساتھ ان کے ڈومین بھی اب تک ختم ہو چکا تھا لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ لائن ڈیمن گوڈ مارا نہیں بلکہ وہ تیزی کے ساتھ موف کرتا وہ یہاں چیف کے پیچھے آ گیا تھا جہاں وہ چیف کے سر کو پکڑ کر کچلنے کی کوشش کر رہا تھا چیف آلموسٹ ہار مان چکے تھے لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمن گوڈ سی آر بھی وہاں پر خود کو ریوائیو کر چکا تھا جو کہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتا ہوں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ لائن ڈیمن گوڈ نے چیف کو آزاد کر دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی یہ آلموس مرنے والا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کے ساتھ کھیلو یا نہیں ڈیمن گوڈ سی آر یہاں پر چیف کو پکڑ کر اسی تکلیف دے رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی بوڈی سے فرنیس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کرتے ہوئے سی آر چیف سے کہہ رہا تھا کہ آج تم نے مجھے چھوٹ پہنچا کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا کیوں کہ ابھی میں تمہیں جان سے مارنے والا ہوں ساتھ ہی ساتھ کچھ دنوں میں میں تمہارا ایکسورسیزم گیٹ بھی تباہ کر دوں گا جو سن کر چیف اپنے من میں کہتے ہیں کہ تم اس کی فکر مت کرو ویسے بھی مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں بس مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ میں کیرن کو کبھی سوری نہیں کہہ پایا دوسری طرف ہم کیرن اور ماسٹر کیویلار کو دیکھتے ہیں جو کہ تیجی کے ساتھ موف کرتے ہوئے اسی جگہ تک آ رہے تھے ساتھی ساتھ ڈیمن گوڈ سی آر نے بھی لگاتار یہاں پر اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہوئے چیف کی بوڈی سے اس کا فرنس باہر نکال لیا تھا جو کرنے کی وجہ سے چیف کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور یہاں پر سی آر چاہتا تھا کہ وہ اس ہولی فرنس کو توڑ دے تاکہ کوئی بھی اسے دوبارہ سے استعمال نہ کر پائے لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ہاؤچین اپنے فیوریس موڈ میں آ چکا تھا جو کہ اپنا سٹرائک اٹیک فوراں سے سی آر پر کر دیتا ہے سی آر نے اس اٹیک کو تو بلوک کر دیا تھا پر ہاؤچین صرف اسی کے ساتھ رکھتا نہیں وہ ہاؤیو سے کہتا ہے کہ ہاؤیو چلو اب تمہاری باری جو سنتی ہاؤیو نے اپنی فلیم لائٹ اور ونڈ کے ایسنس کو ہاؤچین کی بوڈی میں ترانسفارم کرنا شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے ہاؤچین اپنا کلنگ ڈرائگن سلائش اٹیک لگا پاتا ہے یہاں اس اٹیک کی وجہ سے ڈیمن گوڈ سی آر کے ہاتھ کٹ چکے تھے جبکہ چیف بھی نیچی کی طرف گرتے ہیں جس سے ہاؤیو نے اپنی بوڈی پر پکڑ لیا تھا ہاؤچین ہاؤیو سے کہتا ہے کہ چلو ہمیں چیف کو لے کر یہاں سے نکلنا چاہیے جس کے بعد وہ دونوں تیزی کے ساتھ باگنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف سی آر کو اب کافی ذرا غصا رہا تھا جہاں وہ اپنے ہاتھوں کو ریجنریٹ کر کے تیزی سے ہاؤچین کی پیچھے پڑ گیا تھا ہاؤچین بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میری رفتار کافی نہیں اس لئے وہ ہاؤیوی سے مدد مانگتا ہے جہاں ہاؤیوی اپنے وینڈ الیمنٹ کے استعمال کرتے ہوئے ہاؤچین کو ہوا میں فلوٹ کروانا شروع کر دیتا ہے ہاؤچین یہاں پر تیزی کے ساتھ آگے موف کرتے ہوئے سی آر کے اٹیک سے خود کو بچا بھی رہا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر سی آر پر حملے کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے جس کا سی آر پر کوئی اثر نہیں ہوتا الٹا یہاں سی آر نے غصے میں آ کر اپنی انسیک ٹکنیک سے ہاؤچین پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ بڑے بڑے بلاسٹ کر رہے تھے اور ہیڈیم بلاسٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے کہ ہاؤچین کا فیوریس موڈ بھی ختم ہو جاتا ہے سی آر یہ دیکھ کر تیزی کے ساتھ ہاؤچین کے پاس آ کر اس پر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تمہیں اتنے بھی زیارہ تیز نہیں ہو لیکن دوسری طرف ہاؤچین نے تو یہاں پر بھی پہلے سے پلاننگ کر لی تھی وہ اپنے ہولی فرنیس کا استعمال کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ سی آر کو زمین کے ساتھ جکر دیتا ہے جو کہ پلاننگ تو اچھی تھی لیکن یہ طاقت سی آر کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھی سی آر اون چینز کو توڑتے ہوئے یہاں ہاؤچین پر ایک زوردار سلیش اٹیک لگا دیتا ہے جس سے ہاؤچین بری طریقے سے انجڑ ہو سکتا تھا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤیوی ہاؤچین کو ٹیلیپورٹ کر کے اپنے پاس لے آیا ہے اور اسی طرح اب یہ دونوں تیزی کے ساتھ آگے موف کرتے ہوئے باغ رہے تھے یہ جانتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے بس ہمیں خود کو بچانا ہی ہوگا لیکن دوسری طرف لائن ڈیمن کنگ کو یہ دے کر کافی ذرا غصہ آگیا تھا اس لئے وہ اپنے فلیم فیوریس کیج اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاؤچین کو بری طریقے سے بندی بنا لیا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر ہاؤچین کو دے کر کہتا ہے کہ آخر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہاں سے زندہ جا پاؤ گے اور یہ کہتی ہے وہ ہاؤچین پر ایک حملہ بھی کر دیتا ہے جسے وہاں وقت پر آ کر ماسٹر کیویلار بلوک کر لیتے ہیں یہ دے کر لائن ڈیمن کنگ بجائے اس کے کہ غصہ ہو جاتا وہ اور زیارہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے فائٹ کرنے کے لئے ایک اور زیارہ پاورفل واریئر مل گیا یہاں پر ساتھی ساتھ ہم سی آر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سپیر ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ہاؤچین پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن تبھی اچانک کیرن بیچ میں آ کر اپنے آورلوڈ سپیر کا استعمال کرتی ہے تاکہ وہ یہاں پر ہاؤچین کو بچا سکے پر ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آورلوڈ سپیر اتنا زیارہ پاورفل نہیں تھا کہ وہ ڈیمن گوڈ سی آر کے اٹیک کو کینسل کر پائی یہاں پر اس اٹیک کو کیرن کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ہاؤچین فوراں سے اس اٹیک کو بلوک کرنے کے لئے اس کے سامنے آ چکا تھا جسے شیل سے روکنے کے بوجود بھی ہم دیکھتے کہ کیرن کو بری طریقے سے چوٹ لگ چکی تھی یہ دیکھ کر ماسٹر کیویلار اور کیرن بھی ہاؤچین کے لئے بہت ہی زیارہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہاؤیو بھی پریشان نہیں بلکہ غصہ ہو گیا تھا وہ ہاؤچین کو یہ انجر دے کر اپنا وہ روپ دکھاتا ہے جو کہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس روپ میں آتے ساتھی ہاؤیو اپنی گرویٹیشنل پول کو ان دونوں ڈیمن گوڈز پر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ان دونوں کو ہی کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور وہ دونوں ہی اپنے گھٹنوں پر آ چکے تھے پہلے تو انہیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ اچانک سے ہو کیا رہا ہے لیکن وہ جیسے ہی سار اٹھا کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے آسٹرن گریفن کھڑا تھا جس کے پاور سے وہ اسے پہچان بھی گئے تھے ساتھی سار ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤیو اپنی آواز بھی بدل چکی تھی وہ ان دونوں سے باری آواز میں کہتا ہے کہ آخر تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو چھوٹ پہنچانے کی جس پر ہم ان دونوں ڈیمن گوڈز کی آنکھوں میں ڈر دیکھ پا رہے تھے اور اسی خطرناک سین کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے